میں اس بات کو کنفرم شوٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ مشین ابھی تک آپ نے یوٹیوب پہ نہیں دیکھی الحمدللہ میں نے اپنی ورک شاپ میں خود بنائی اب کامیات پروییکٹ لے کے حاضر ہوا ہوں کاروبار تو بہت دیکھے بہت سنے لیکن اس جیسا کاروبار واقعی نہ دیکھا ہے نہ سنے اور نہ سوچا ہے ایک دفعہ سٹیپ لیں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس کام میں کتنا زیادہ پوٹینشل ہے بھائی جان گھر کے ایک کونے سے صرف اور صرف کوئی زیادہ پیسے نہیں ڈیڑھ لاکھ روپے سے پروفیشنل اپنے گھر کے کونے سے کام شروع کریں کوئی بڑی بڑی جگہ نہیں لینی گریلو بجلی پہ چلتی ہے گریلو گیس پہ چلتی ہے نہ کوئی شور ہے نہ کوئی آواز ہے نہ کوئی وزنی کام ہے لیکن کام تو کرنا پڑے گا السلام علیکم کاروباریو محور فان سائنس والا آج حاضر ہوں ایک اور نئے بزنس آئیڈیا کے ساتھ یعنی کہ چوکلیٹ کا کاروبار چوکلیٹ بنانے کا طریقہ پیکنگ کرنے کا طریقہ کہاں سے مٹیریل خریدیں گے کہاں سے ریجسٹریشن کروائیں گے مشینری کہاں سے ملے گی کس ریٹ پہ ملے گی سروسز کون پروائیڈ کرے گا بیچیں گے کیسے تمام چیزیں اسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اسلام علیکم جی وعلیکم السلام عرفان بھئی کیسے ہیں آپ الحمدللہ عرفان بھئی سب سے پہلے میرے دیکھنے والوں کو اپنا مختصر ساتھ تعرف کروائیے گا کہ کہاں سے آپ کا تعلق ہے اور کیا کر رہے ہیں آپ میرا نام عرفان سائنس والا ہے میں ایک بزنس ٹرینر ہوں لوگوں کو مایکرو فیکٹری لگوا کے دیتا ہوں الحمدللہ دس ہزار سے زائد لوگوں کو کامیاب کاروباری بنوا چکا ہوں اور یہ مشن دن راج چاری ہے ٹھیک ہے اچھا عرفان بھئی اس بزنس کو سٹارٹ کرنے کے لیے بندے کو کتنی مشینری چاہیے ہوگی کتنے کوئی پیسوں سے یہ کام سٹارٹ اور سکتا ہے اور اگر کسی بندے نے تھوڑی اس انویسمنٹ جمع پونجی جمع کی ہوئی ہے کوئی کاروبار کرنے کا سوچ رہا ہے سیٹ اپ لگانے کا سوچ رہا ہے تو اس کو اس طرف کیوں آنا چاہیے ایک تو یہ ہر گھر کی ضرورت ہے یعنی کہ ہر گھر میں بچے ہیں بچے اس آئٹم کو بڑے شوق سے کھاتے ہیں بچے بھی نوجوان بھی بڑے بھی سب ہی اس کو کھاتے ہیں سیزن کی اس میں کوئی قید نہیں ہے صدہ بہار چلنے والا یہ کاروبار ہے اور باقی مشینری کے اگر بات کریں تو یہ بزنس پروفیشنل اگر آپ کریں تو ڈیڑھ لاکھ روپے سے یہ کام شروع ہو جائے گا اس میں ڈیڑھ لاکھ روپے میں کیا کچھ خریدنا پڑے گا سب سے پہلے پندرہ ہزار روپے کا ٹریڈ مارک ہوگا ٹریڈ کا مطلب تجارت کرنا مارک کا مطلب مارکہ یعنی کہ وہ نام جس پہ آپ نے تجارت کرنی ہے جس طرح سے ڈیری ملک آ گیا وہ ہم کا ٹریڈ مارک ہے اسی طرح سے آپ کے اپنے نام کا مارکہ ریجسٹرڈ ہو جائے گا پندرہ ہزار روپے میں یہ جو چوکلیٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں جس سے پوپر چوکلیٹ بنائی جاتی ہے اس مشین کی قیمت ہے پچانوے ہزار روپے اس طرح سے ایک لاکھ دس ہزار روپے بیس موڑ لے لیں آپ بیس ہزار روپے کے ایک لاکھ تیس ہزار روپے اس طرح سے اس کے سٹیکر ہوتے ہیں یہ جار سٹیکر اور چوکلیٹ بیس یہ چوکلیٹ بیس بھی آپ کے ساتھ ہی رکھی ہے یہ چوکلیٹ بیس ہے جار اور سٹکر بیس ہزار کے یہ لے لیں تو اس طرح سے ڈیڑھ لاکھ روپے میں آپ کا مکمل پروفیشنل کام شروع کیا جا سکتا ہے اس کے بعد اس کو ریپنگ کرنے کے لیے ریپنگ بھی وہ بھی اسی بیس ہزار کے اندر شامل ہے اچھا رفاہ نفائی جب یہ ایک مولڈ میں آپ ڈال کے ایک چاکلیٹ کا پیس بناتے ہیں وہ کتنے عرصے تک خراب نہیں ہوتا اس کی لائف کم از کم چھے مہینے ہے چھے مہینے تک آپ کی پروڈکٹ آپ کے فیکٹری میں پڑی رہے کوئی نقصان کا خطشہ نہیں ہے کسی قسم کی کوئی پروڈلم نہیں ہے یہ آئٹم ایک ماہ باری پروڈکٹ ہے ہفتے والی ہے ڈیلی بیس پہ سیلونے والی آئٹم ہے یا لانگ ٹائم تک مارکن میں پڑے رہنے والی آئٹم ہے یہ بھائی صدا بہار ہی ہے یہ آپ نے دکان پہ لے کے جانی ہے باقی تو اس طرح ہے کہ مال رکھ جاؤ بک گئی تو پیسے لے جانا لیکن یہ ہے کہ بھائی اتنے پیسے لے لو اڈوانس لیکن یہ مال لے آ دو کیونکہ ایک تو اس میں مارجن ہم دکاندار کو اچھا دیں گے دوسرا یہ چلنے والا کام یعنی کہ ہر دکاندار ہی اس کو سیل کرتا ہے ایرپان بھائی سب سے بڑا کوئیسین میرے دیکھنے والوں کے مائنڈ میں یہ آئے گا اس بزنس کو چاکلیٹ کو سوچ کے کہ چاکلیٹ کا فارمولہ بڑی بڑی کمپنیاں ہیں عربوں خربوں کا وہ بزنس کر رہے ہیں ان کا فارمولہ آپ کو کہاں سے پتا چل گیا پہلے نمبر پہ دوسرے نمبر پہ ان کے مائنڈ میں یہ سوال آئے گا کہ اس بزنس کو سٹارٹ کرنے کے لیے کافی بڑی انویسمنٹ چاہیے کافی بڑی مارکیٹ چاہیے پہلا پوائنٹ کہ چوکلیٹ کا فارمولہ اس کی سمپل یہ چوکلیٹ بیس ہوتی ہے یہ سمپل چوکلیٹ بیس یہ بنی بنائی آتی ہے یہ پنجاب ٹیٹر سے مل جاتی ہے بنی بنائی آتی ہے یہ چوکلیٹ بیس ہے اسی طریقے سے ملکی بھی ملتی ہے ملکی وائٹ بھی ملتی ہے وہ بھی ملتی ہے یعنی کہ ہمیں چوکلیٹ کا فارمولہ لینے کی ضرورت نہیں ہے کوئی ضرورت نہیں ہے یہ ساری کمپنی یہ پورا انہوں نے پروپر لکھا ہوئے یہ پروپر ریجسٹرڈ ہے یعنی کہ پنجاب فوڈ آتھورٹی کے لسنس حلال والوں کا انڈسٹرڈ ریسرچ لیب کا پی سی آس آئی آر کتنے بھی لسنس ہیں یہ کمپنی کی ذمہ داری ہے کمپنی سے یہ ریجسٹرڈ ہے آپ نے سمپل اس کو مشین کے اندر ڈالنے مشین کے اندر مشین اس کو ملٹ کرے گی اس کی مدد سے یہ اپنے ساتھ چپکائے گی اور اس کو گرینڈ کرتی جائے گی یعنی کہ اس کو جملے نہیں دے گی اس کو پھر ہم نے جسٹ ملٹ کرنے لاکھے مولڈ میں ڈالنے پیک کرنے اور مارکن میں سیل کرنے بس یہی اس کا تھیم اور یہی فلسل ہے بہت ہی بڑا برینڈ جس کا میں نام لینا پسند کروں گا ڈیری ملک اور بھی کافی ہیں بونٹی ہے کٹ کیٹ ہے اس کے لوگوں کا اتبار بنا ہوا ہے یہ لوکل میں آئے گی یہ انٹرنیشنل لیبل پہ نہیں ہے تو اس پہ لوگوں کا کیسے اتبار ہے کیسے بلیو آئے گا پہلی بات اس کے کنزیومر کون ہے بچے اس پوڈٹ کے جو سب سے زیادہ کنزیومر ہے نا جو اس کو استعمال کرتے ہیں وہ بچے اور بچے جو ہے نا بچے برینڈ کونشیس نہیں ہیں ان کو چاہیے چوکلیٹ دکان پہ جاتے ہیں کہ مجھے چوکلیٹ دے دو بس نام نہیں کہتے فلاہ کمپنی کی دے دو اگر یہ چیز بنائیں گے کوئی بڑی سے بڑی کمپنی لے لیں کوئی بھی بڑی سے بڑی کمپنی لے لیں کوئی بڑی میں نو کمپرومائز کوالیٹی سیم ہوگی پروڈکٹ سیم ہے بچوں کے لیے کوئی مزرع صحت نہیں ہے تو کیوں نہیں چلے گی بھائی یعنی کہ کوالیٹی سیم ہے بس اس میں ذائقہ چینج آپ نے اپنے بلبوتے بھی کرنا ہے آپ اس میں نٹس بھی ڈال سکتے ہیں مونگ پھلی ڈال لیں کاجو ڈال لیں کاجو پاہ جتے ہیں پھر کام ہو گیا اچھا مہنگا پڑ جائے گا پھر مہنگا پڑ جائے گا ہاں یہ ہے کہ بادام بھی ڈال لیں اکھروٹ ڈال لیں مونگ پھلی ڈال لیں کاجو نہیں یہ چیزیں ڈال کے اس کے بعد ایک چیز میں نے بتائی ہے ڈارک چوکلیٹ ایک ہوتی ہے ملکی چوکلیٹ ان دونوں کو ملائیں ڈارک چوکلیٹ اس کے اندر شگر 0% ہے یعنی کہ ہلکی سی کڑو ہاتھ آئے گی ٹھیک ہے کھانے میں لیکن ہلکی اس ہی آتی ہے اگر اسی میں 50% آپ ملکی چوکلیٹ ملا لیں دونوں کو ملٹ کر کے بھر لیں مولڈ کے اندر اتنا کمال کا ٹیسٹ ڈویلپ ہوتا ہے کہ آپ کی سوچ ہے اگر اسی کے اندر اور چیزیں جس طرح سے آپ نے اولیڈی بتایا مونگ پھلی وغیرہ ڈال لیں تو اس کی کوسٹ اور بہت اچھی ہو سکتی ہے بڑے سے بڑے مول پر رکھوا سکتے ہیں میں دعوے سے کہتا ہوں سیل ہوگی اس کام کی فیزیبیلیٹی پر بات کریں گے جو کہ مین مدہ ہے کسی بھی بزنس کا کتنے میں ایک پیس تیار ہوتا ہے کتنی لاغت آئے گی کتنے میں سیل ہوگا ایک پیکٹ پر کتنی بچت آئے گی سب سے پہلے بات کر لیں چوکلیٹ بیس کی پانچ سو پچاس روپے فی کلو یہ چوکلیٹ بیس ہے جی یہ کتنے کلو کا ہے یہ دو کلو کا ہے یعنی کہ گیرہ سو روپے کا یہ ایک ہے میں ایک کلو کی فیزیبیلیٹی پہلے آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں یہ پانچ سو پچاس روپے کی ایک کلو چوکلیٹ بیس ہے یہ جو آپ مولڈ دیکھ رہے ہیں ایک مولڈ کے اندر چھ گرام ایک مولڈ کے اندر اس طرح سے چھ گرام چوکلیٹ آتی ہے اس طرح سے ایک کلو میں ایک سو چھاسٹ پیس تیار ہو جائیں گی ایک کلو کے اندر اندر تو ایک سو چھاسٹ پیس کے جو ریپر ہے وہ سو روپے کے ڈال لیں تین جار اس کے لیے لگا لیں جس طرح سے یہ جار ہے تو تین جار لگا لیں خالی ٹھیک ہے ٹین جار ایک سو بیس روپے کے سٹیکر لگائیں جو اس جار کے اوپر لگانا ہے تین سٹیکر پندرہ روپے کے یعنی کہ سات سو پچاسی روپےہ کل لاغت آگئی اس میں لیبر بجلی بلٹی بھی ڈال لیں پینتیس روپے میکسیمم اس طرح سے آٹھ سو بیس روپے آپ کی ایک کلو کے اوپر آٹھ سو بیس روپے لگتا ہے یعنی کہ آٹھ سو بیس روپے لگا کر ایک سو چھاسٹھ پیس آپ کے بن جائیں گے صحیح اگر اس کی قیمت فروخت کی بات کریں کیونکہ ایک سو چھاسٹھ پیس ہے تو ایک چوکلیٹ دس روپے کی سیل ہوتی ہے تو سولہ سو ساٹھ روپے اس کی سیل ہے صحیح بتا رہے ہیں تیار کتنے میں ہوئے آٹھ سو بیس میں سیل کتنے میں ہو رہے ہیں سولہ سو چھاسٹھ روپے سولہ سو ساٹھ روپے دبل پیٹی پرسنٹ آگیا بالکل ایسے ہی ہے اس طرح سے منافع فی کلو ایک کلو صرف چوکلیٹ بیس پہ آٹھ سو چالیس روپے منافع ہے صحیح اچھا پروڈکٹ تیار بھی ہو گئی پرافٹ مارجن بھی بنا لیا اب اس کو سیل کیسے کرنا ہے سیل کرنے کا ہم بائی سے بھی جانیں گے کہ وہ کس طرح سے سیل کر رہے ہیں انہوں نے کیسے مارکیٹ میں اپنا نام بنایا کتنے عرصے سے کر رہے ہیں کتنا ٹائم لگ گیا پہلے امیرفان بھائی آپ نے جو ان کو سمجھایا تھا تریقہ وہ آپ خود ہی بتائیں پہلے ٹھیک ہے سیل بتانے سے پہلے آخری ایک پائنٹ کلیر کرتا ہے چلو یعنی کہ ایک کلو پہ آٹھ سو چالیس روپے منافع ہے اور دس کلو بیج لیں تو ڈیلی کا آٹھ ہزار چار سو روپے منافع ہے ہر چیز نکال گے سارے خرچیں نکال گے منافع آٹھ ہزار اور اگر واقعی آپ یہ کر لیں دس کلو صرف کر لیں وہ زیادہ نہیں ہے دو گھنٹے کی کام ہے صحیح ٹھیک ہے تو مہانہ آپ تقریباً دو لاکھ باونہ زار روپے کما سکتے ہیں ماشاءاللہ یعنی کہ دھائی لاکھ روپے تک کما سکتے ہیں اسے ایک چھوٹی سی ایک مشین لیں موڈ لیں اور کام شروع کریں سیل کی سٹریٹیجی کچھ اس طرح سے ہے کہ آج کل کیونکہ ٹی وی کا دور چلا گیا ہے شوشل میڈیا کا دور ہے آپ جو بھی چیز بناتے ہیں اس کو شوشل میڈیا پر پوسٹ کریں لوگ خود با خود آپ سے رابطہ کریں گے ایک تو کیش پہ جائے گی دوسرا ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوگی اور تیسرا جو آپ نے پانچ سال میں گروہ کرنا ہے وہ صرف دو مہینے میں گروہ کر جائیں گے اگر میں کیٹ بری ڈیری ملک والوں کی بات کروں تو ان کے نائنٹین ایٹی کی بات ہے سٹارٹنگ میں انہوں نے ایٹی پرسنٹ ان کا کنزیمر بچے تھے اور بڑے بغایا تو کنزیمر تھے ہی نہیں صرف بچوں کو ٹارگٹ کیا پھر دو ہزار تین کے بعد بچے بوڑے نوجوان سب ہی نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا کیسے پہلے انہوں نے ایڈ چلایا ٹی وی کے اوپر کہ اس پرڈٹ کو صرف نوجوان استعمال کریں یعنی بچے استعمال کریں جب بچوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا پھر ایڈ چلایا کہ انیویسٹری کے اندر بوائز گلز بیٹھے ہیں وہ بھی استعمال کرنا شروع کر دیا انہوں نے پھر اسی طرح سے ایک اور ایڈ چلایا یعنی کہ اب ہر گھر میں ہر بچہ بڑا جوان سب ہی اس کو استعمال کرتے ہیں لیکن نیچوڑ یہ ہے کہ کوشش کریں سٹارٹنگ میں خود اس کو دکان پہ جا کے بیچے مارکیٹنگ کا ایک اور طریقہ میں اپنی طرف سے آپ کو بتانا چاہوں گا دیکھیں جیس طرح سے یہ مولڈ ہے اس میں شیپس بنی ہوئی ہیں کوئی سٹار بنا ہوا ہے کوئی پھول بنا ہوا ہے کوئی چوٹا مکی موس بنا ہوا ہے کوئی ٹیڈی بیئر بنا ہوا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جب بچہ کسی دکان پہ جاتا ہے اگر اس نے آج سٹار بنی ہوئی چاہلے لیے شام کو دوبارہ سوچے گا کہ میں نے وہ مکی موس لینا ابھی جا کے میں نے وہ جو ٹیڈی بیئر کی شکل بنی ہوئی ہے میں نے وہ خریجنا جا کے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی پروڈکٹز زیادہ سیل ہونے کے چانس ہوتے ہیں اگر آپ ایک ہی شیپی ایٹم بار بار مارکیٹ میں سیل کرتے رہیں گے تو مارکیٹنگ لیول جو ہے وہ لو رہتا ہے جس طرح دیری بیل کے مشہور ایٹم ہے اس کا دیکھیں وہ آئے دن اپنی نئی نئی چیزیں جو نئی 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 شیپس نئی نئی فلیور متعرف کرواتے رہتے ہیں جس سے کسٹمر جو ہیں ان کے بڑھتے ہیں یہ بہت ایک پلاس پوائنٹ ہے جو مائن میں رکھنا چاہیے مارکیٹنگ کے قوالے سے اور سوشل میڈیا کا انہوں نے بھائی نے بتایا اس کے لیے آج کل جو ہے مارکیٹنگ کے لیے جو ہے آن لائن بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی پروڈکٹ کو آپ کے مونوگرام کو آپ کے سٹیکر کو ڈیفرنٹ پلیٹ فارم پر وائرل کرتے ہیں چند ہزار پر لگتے ہیں اور آپ کی گھر بیٹھے جو ہے مارکیٹنگ ہو جاتی ہے جس کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ بولتے ہیں پیارے دوستو یہ ڈیڑھ سے دو فٹ کی مشین آپ کو مہانہ ڈائی لاکھ روپیہ کما کے دے سکتی ہے اگر اعتبار نہیں آ رہا میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ مثال آپ کے میرے پیچھے کھڑی ہوئی ہے جو یہ بزنس کر رہے ہیں اس کے ساتھ یہ جیلی کا بزنس بھی بائی کر رہے ہیں اب ہم ان سے ملتے ہیں ان سے جانتے ہیں یہ کس طرح سے بزنس کر رہے ہیں ان سے جانے کے تمام براز تمام گروہ تمام وہ پروفیٹ مارچند کس طرح انہوں نے اپنا مارکیٹ میں نام بنایا السلام علیکم جی کیسے ہیں سر آپ اچھا اپنا تعریف کروائیے گا ملتان سے کونسی جگہ سے ہیں اپنا نام بتائیے گا کیا بزنس کر رہے ہیں میرا نام محمد فہیم وارسی ہے ملتان سے تشریف لائے ہیں اور میرا جیلی کا بزنس پہلے چل رہا ہے تو اب میں چوکلیٹ کے لیے جو اپنا چوکلیٹ کے لیے اچھا جیلی کا جو بزنس آپ کر رہے ہیں وہ بھی اس سے ملتی جلتی پروڈکٹ ہے تو وہ سب سے بڑا کوئیسن یہ ہوتا ہے کسی بھی بزنس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے کہ اس کو سیل کیسے کر رہا ہے شروع تو ہر کوئی پچاس لاکھ بھی لگا لے گا پچاس ہزار بھی لگا لے گا لیکن مزہ تو تب بات ہے بزنس کا جب پروڈکٹ سیل ہو بتائیے اپنا تجربہ کہ کس طرح آپ نے دکانداروں کے پاس گئے کیسے ان کو آپ نے پہلے انگیج کیا کیسے اپنی پروڈکٹ کو ان کے سامنے پیش کیا جی پہلے تو آپ اس کو خود بارکٹنگ کریں شروع میں یسے چھوٹا بزنس ہے تو آپ خود سٹارٹ کریں سیٹ اپ لگا کے سیٹ اپ لگا کے آپ خود جائیں آپ تو شاپ پیپر کے پاس جائیں انہیں اپنا پروڈکٹ اپنا تاروس کو روائیں تو ان کو اس کو چکھائیں آپ کے پروڈکٹ میں جان بھی ہونے چاہیے مثلا فلیور بھی ہونا چاہیے فلیور بھی ہونا چاہیے صرف یہی نہیں ہے کہ آپ نے پروڈکٹیار کر لیا کلر ریڈیو اور یہ کی نہیں کر رہا ان کو چکھائیں ان کو جو اپنا قائد کریں اس کے بعد ان کو مارجن بھی ان کو اچھا دیں شاپ پیپر کو تو اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو بزرکان کرے گا اس میں ادھار کتنے پرسنٹ ہوتا ہے ادھار تو اس میں جو اینا شروع میں تو دینا پڑتا ہے کم سے کم آپ کو جو اینا 50 پرسنٹ آگا ادھار رہنا پڑتا ہے اگر ڈیرھ لاک سے فیکٹری شروع ہوتی ہے تو اس کے ساتھ کتنے پیسے آپ کی جیب میں ادھار کے لیے ہونے چاہیے مثلا کہ آپ کے اپنے جنجائش دیکھیں آپ سٹارٹ میں انویسٹ پولاک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس تقریب میں چار لاکھ ہونا چاہیے مثلا ڈبل پیسے ہونے چاہیے تو وہ ریکوور کی اس طرح سے کرتے ہیں آپ دکانداروں سے آسانی سے مل جاتے ہیں آسانی سے مل جاتے ہیں یعنی آج آپ نے پروڈکٹ دی ہفتے بعد وہ بیس کے آپ کو پیسے دے جاتے ہیں کیسا سمجھتے ہیں اس طرح کا یہ فوڈ آئٹم کا بزنس کیسا آپ کا جا رہا ہے جب آپ نے سٹارٹ کیا تھا اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے کیا مائنڈ میں خیالات آتے تھے اس بزنس کے در تھا ہاں جی پہلے خوف تو یہ ہوتا تھا کہ پتہ نہیں چلے گا نہیں چلے گا مشین نہیں لیا ہے یہ ضائع تو نہیں چلی جائے گی لیکن ماشاءاللہ سے اچھا سکرن جا رہا ہے تو پروفٹ بھی ہے اس کے اندر لیکن اس میں یہی ہے تھوڑا صبر چاہیے ہوتا ہے شروع میں تو آپ کوئی دن سے تو کچھ بھی نہیں آنے لگا آپ مارکٹ میں جائیں گے کچھ اپنا سیل کریں گے جب بزنس سٹار کیا تھا گھر میں کیا تھا یا کئی کوئی فیکٹری بنا کرائے پہ جگہ لی گھر میں کیا تھا کمرے میں ابھی ابھی بھی ایسی کمرے میں چل رہا ہے کمرے میں چل رہا ہے اور ماشاءاللہ سے اچھا پروفٹ آ رہا ہے مطمئن ہے عرفان صاحب سے مطمئن ہے انہوں نے کافی حلپ کیا سب چیزیں انہوں نے پروائیڈ کیا ہر چیز ایچے انہوں نے پروائیڈ کیا شہی ٹھیکہ جی دوستو آپ کے سامنے موٹیویشنل سٹوری بھی مجود ہے جو کہ یہ بزنس آلڈی گھر میں اپنے کر رہے ہیں گھر سے فیکٹری شروع کیا اور آج بھی گھر ایک کمرے میں ہی فیکٹری میں یہ کام کر رہے ہیں اور گھر بیٹھے لاکھوں نہیں تو ہزاروں پہ آ تو وہ کمارے ہوں گے اللہ پاک ان کے کام میں برکت ڈالے تو اب ہم چلتے ہیں عرفان صاحب کی طرف ان سے اور مزید معلومات بہتا کٹھی کرتے ہیں کھا کے آپ کو چیک بھی کرواتا ہوں یہ بھی ہم نے چاکلیٹ تیار کیا بسم اللہ ماشاءاللہ بہت یہ چھٹے جیسے ایک ہوتا ہے نا وہ ہٹ کے فلیور ہو دوسری چاکلیٹوں سے بالکل سیم چاکلیٹ بس یہ ہے کہ اس میں نٹس نہیں ہے سادھی چاکلیٹ ہے بس ماشاءاللہ بہت یہ چھٹے جیسے اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص فیکٹری لگانا چاہے تو عرفان سائنس والا بزنس ٹریننگ سینٹر لاہور یاد رکھیں پورا پاکستان پھریں ایک بار لاہور ضرور آئیں آئیں سیکھیں وزٹ کریں چیک کریں اپنی فیکٹری لگائیں انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان اپنے بھائی اپنے دوست عرفان سائنس والا کو اجازہ دیجئے پاکستان زندہ باد